دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو بھارت کے سپر سکھوئی پروگرام کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں جس میں ہمارے سکھوئی 30 ایمکی فائٹر ایکرافٹ کی فلیٹ کو ایک نئے سٹینڈرڈ پر اپگریڈ کیا جائے گا اس میں نئے ایویونکس کا استعمال کیا جائے گا اور اسے سپر سکھوئی میں تبدیل کیا جائے گا لیکن اس اپگریڈ کے بارے میں انڈین ائر فورس کا کہنا تھا کہ اس میں ایک نئے انڈین نہیں لگایا جائے گا لیکن بہت سارے دیفنس ایکسپرٹس مانتے تھے کہ اس کا پرانا انڈین اتنی پاور جنریٹ نہیں کرے گا کہ اس کے نئے ایویونکس کو پاور کر سکیں اور اس کے لیے ہمیں ایک نئے انڈین کی ضرورت ہے لیکن ابھی رشیہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے ایل فوٹی ون ایف ون ایس انڈین کو اس سپر سکھوئی پروگرام کا ایک پارٹ بنائے جائے اور رشیہ نے اس بات کو کافی زور دے کر کہا ہے رشیہ منسٹری آف ڈیفنس سکھوئی 30 ایس ایم ٹو فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کی اوپر کام کر رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بات جو سکھوئی 30 ایم کئی فائٹر ایک کرافٹ کو سپر سکھوئی چینڈر پر اپگریڈ کرنا چاہتا ہے تو ان کے اسی نئے فائٹر ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کو بیس رکھ کر سکھوئی اپگریڈ کو کیا جائے اور اس کو لے کر انڈین اور رشیہ کمپنیز دونوں کے بیچ باتچیر بھی چل رہی ہے رشیہ کا کہنا ہے کہ ابھی جو سکھوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ میں ایل 31 ایف انجن سے استعمال کیا جا رہے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں ایل 41 ایف ون ایس انجن کو لگایا جانا چاہیے جو کہ سکھوئی 35 ایک کرافٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کا تھرسٹ بھی زیادہ ہے اور یہ ہیوئر آرمیمنٹس کو بھی کیری کرنے کی کیویبیلٹی پروائیڈ کریں گے اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری سٹیٹ آنڈ ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹڈ نے ایک اپگریڈ پیکج پروپوز کیا ہے جس میں اس اپگریڈ کو پوری طرح رینیس ویپن سسٹمز اور دوسرے سسٹمز کے ساتھ اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اس میں اتم ای ایس ریڈار کو بھی دکھایا گیا تھا جس میں اس کا ایک سولانسو ٹی آر موڈیولز والا ویرینٹ اس ایک کرافٹ میں لگایا جائے گا ایچیل نے ایسا پروپوز کیا ہے کہ اس کی اپگریڈ میں اس کے پائلٹ اور ویپن سسٹمز آپریٹر کوکپٹ کو لیٹسٹ وائیڈ ٹچ ڈسپلی بیسٹ پینلز کے ساتھ اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں انڈیجنس ایویونکس بھی لگایا جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں اس میں نئے اپگریڈڈ مشن کمپیوٹر کو بھی لگایا جا سکتا ہے اور اس میں اتمن اے ایسا فار کنٹرول ڈار کو بھی لگایا جا سکتا ہے ریشنز کا کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے سپر سکوئی پروگرام میں ہم زیادہ ہیوی اے ٹو سرفیس مسائلز کا استعمال کریں گے تو اس میں ایک نئے انڈیجن کی ضرورت ہوگی جس سے اس اے کرافٹ کا تھرسٹ و ویٹ ریشیو اچھا بنا رہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو بھارت کا سکوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ ہے جب پچیس سال پرانی ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے اور ابھی اسے ایک میڈ لائف اپگریڈ کی ضرورت ہے ریشیہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کا جو نیا ال41F1S انڈین ہے اس کا جو سرویس ریکارڈ ہے وہ بھی کافی اشہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سرویس ریلیٹڈ ڈاؤن ٹائن بھی کافی کم ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر اس انڈین کے ساتھ ساری فلیٹ کو ایکوپ کر دیا جاتا ہے تو اسے پوری فلیٹ کا جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ بھی کافی کم ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہماری انڈین ایر فورس ال31F انڈین سے کافی خوش نہیں تھی اور شاید یہی کارن تھا کہ انڈین ایر فورس نے ابھی تک اس اپگریڈ پروگرام کے لیے کسی نئے رشیان انڈین کو نہیں چنا تھا لیکن ابھی رشیہ اس کو لے کر کافی انسسٹ کر رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ ال41 انڈین کیسا ہے اور یہ کتنا تھرسٹ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو رشیہ ہمیں اپگریڈ پیکج پروپوس کر رہا ہے وہ کیسا ہے ابھی رشیہ کے سکوئی 30 ایس ایم ایک کرافٹ میں سکوئی 35 ایک کرافٹ میں استعمال کی جانے والے ال41F1S انڈین کا استعمال کیا جائے گا اور N035 ابس ایرڈار کا استعمال کیا جائے گا یہ دونوں سسٹم ہی سکوئی 35 میں استعمال کی جاتے ہیں رشیہ کے سکوئی 30 ایس ایم ایک کرافٹ میں سکوئی 35 ایک کرافٹ میں استعمال کیا جانے والا اربیس ای پیسیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرے رڈار استعمال کیا جائے گا یہ بارس ملٹی موڈ رڈار کا ایک ایویلوشن ہے جو کہ ہمارے سکوئی 30 ایم کے ایک کرافٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس رڈار کی ایوریج پاور ریٹنگ 5 کلو وارٹس کی ہے اور اس کے بارے میں ایسا بتایا گیا ہے اس رڈار میں بارس رڈار کے مقابلے میں زیادہ بینڈویتھ اور ایمپروڈ فرکوینسی ایجیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لیکٹرونک کانٹر میجرز کے گینسٹ بہت اچھی طرح پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں دشمن دوبارہ استعمال کیا جانے والے لیکٹرونک کانٹر میجرز کے گینسٹ بچنے کی زیادہ ایمپروڈ کیویبلٹی ہے اس کے رڈار کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا رڈار کافی کیویبل رڈار ہے اربیس ایرڈار تیس ایر باؤن ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے اور یہ تین سو پچاس کلومیٹر سے لے کر چار سو کلومیٹر دور سے ہی ڈیٹیکٹ کرنے کی شمطہ رکھتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ اٹھ ٹارگیٹس کو ایک ہی ٹائم پر ٹریک کر سکتا ہے اس میں 3 میٹر سکیر آر سی ایس والے ٹارگیٹ کو تین سو پچاس کلومیٹر دور سے ہی ٹارگٹ کرنے کیویبیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ 0.01 میٹر سکیر کے آرسی ایس والے ٹارگٹ کو 90 کلومیٹر دور سے ہی دیکٹ کر سکتا ہے یہ ابھی تک دنیا کے کسی بے کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے سب سے زیادہ پاورفول پیسیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایری ریڈار میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں ایک نئے انجن کا استعمال کیا گیا ہے جو کی AL41F1S انجن ہے یہ وہ انجن ہے جو کی سکھوئی 35 اے کرافٹ میں استعمال کیا جاتا تھا اور یہ AL31F انجن ایک ایمپروڈ ویرینٹ ہے اور اسی جانکاری ہے کہ یہ AL31F ویرینٹ کے مقابلے میں 16% زیادہ تھرس جنریٹ کرتا ہے رشیہ کا یہ انجن 176KN تک کا میکسیم تھرس جنریٹ کر سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جن دونوں سسٹمز کے بارے میں ابھی ہم بات کی ہے وہ ہمارے سپر سکھوئی پروگرام کے لیے رشیہ نے آفر کیے تھے لیکن ہمارے دیش نے اس اپگریڈ آفر کو ریجیکٹ کر دیا تھا رشیہ کا جو AL41F انجن ہے وہ 4000 گھنٹوں کی سرویس لائف کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ یہ زیادہ مینٹنس فرینڈلی بھی ہے اس کے ایویونکس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں سکھوئی 35 وے کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے ویونک سویٹ کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک اوپن آرکیٹیکچر کے اوپر بیسٹ ایک سویٹ ہے جو کی ملٹی پلیکس ڈاٹا ایکسٹینج لنکس کا استعمال کرتا ہے جس میں ایک انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم ایک سائٹنگ نیویگیشن اور کنٹرول ریڈار سسٹم ایک اوپٹیکل لوکیٹنگ سٹیشن اور اس کے ساتھ ہی کمیونکیشن مونیٹرنگ ریکارڈنگ اور الیکٹرونک وارفیر ایکویمنٹ شامل ہے اس کے کوکپٹ میں ایک وائیڈ سکرین کلر ڈسپلی کا استعمال کیا گیا ہے اسے کرافٹ میں ایک انٹیگیڈ ان فلائٹ ریفیولنگ پروب کا استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں الیکٹرونک کانٹر میجر پورٹ کو استعمال کرنے کیویبیٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک فورورڈ اور ریئر فیسنگ فیزر ٹرون ریڈار سسٹم کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو 62 مائلز جانے کی سو کلومیٹر کی رینج تک 24 ٹارگیٹ کو ٹریک کرنے کیویبیٹی رکھتا ہے اور یہ اون ایون ٹیرین کے اوپر بھی ٹارگیٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک ایشنل آکزیلری انٹرنل ریزر فیول ٹینک کا استعمال کیا گیا ہے جس سے اس کی آپ پریشنل رینج کافی بڑھ جائے گی کیونکہ اس کے پاس زیادہ فیول کری کرنے کی بیلٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک دیجٹل فلائی بائی وائر سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے جس میں قوارڈ ریڈرنرسی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں بڑی ریفیولنگ مشنز دوارہ کی گئی اس اپگریڈ کو بھار دوارہ کی جانے والی سپر سکھوئی اپگریڈ کے ساتھ کمپیر کریں تو ہماری جو سپر سکھوئی اپگریڈ ہونے والی ہے اس میں زیادہ انڈینر سسٹمز کا استعمال کیا جائے گا وہ ایک ایس 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 ریڈ ہے جائے جائے بھارت موسیقی